دوستو کہ آپ نے کبھی کسی شخص کو لوہا بطور غزا کھاتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی شخص کو اپنے دانتوں سے ٹرین کھینچتے دیکھا ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینیں نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اکریت جسوال اکریت جسوال کو اگر سپر جینئس کہا جائے تو اس بچے کے ساتھ ٹوٹلی فٹ لگے گا کیونکہ اکریت کا آئی کیو لیول 140 ہے جو صرف جینئس لوگوں کا ہوتا ہے آٹھ سالہ اکریت جب دس مہینے کا تھا تب ہی سے اس نے پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا تھا دو سال کی مہر میں اکریت شیکس پیر کو پڑھنا شروع کر چکا تھا جس کی آج تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اکریت سات سال کی مہر میں دنیا کا ینگس سرجن بن چکا تھا اکریت کا پہلا آپریشن اس نے سات سال کی مہر میں کیا تھا جب اکریت کے علاقے کی ایک آٹھ سالہ بچی کی انگلیاں ایک حادثے میں جل کر جڑ چکی تھی اس ٹیم آس پاس کے علاقے میں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا جو بزریا آپریشن اس کی انگلیوں کو واپس الگ لگ کر سکے اکریت کی بڑتی بھی شورت کی وجہ سے اس لڑکی کا باپ اسے اکریت کے پاس لے آیا تھا اور اکریت نے بہت ہی مہارت کے ساتھ بہت ہی کم ریسورسز میں اس لڑکی کا آپریشن کسی پروفیشنل سرجن کی طرح کیا اور کامیاب بھی ہوا تھا اکریت کی ان سب چیزوں کی وجہ سے اسے دنیا کے مشہور ترین ٹی وی شوز میں سے ایک اوپرا پر انوائٹ کیا گیا تھا جہاں سے اسے ورلڈ وائٹ فیم ملی اور اب اکریت کے اوپر ایک بقاعدہ ڈاکیومنٹری بن رہی ہے جو جلد ہمارے سامنے آ جائے گی نندانہ یونی کرشنن دوستو اگر آپ لوگوں نے ایکسمن مووی سیریز دیکھی ہے تو یقیناً چارلز زیویر کی پاور کا پتا ہوگا جو بغیر مو سے بولے کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر لیتا ہے اور کسی کے بھی ذہنی خیالات کو پڑھ لیتا ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والی نندانہ یونی کرشن بھی کافی حد تک ایسی صلاحیتیں رکھتی ہے اس بات کا نندانہ اور اس کے گھر والوں کو ایسے پتا چلا کہ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی ماں کے کچھ سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیئے جو کہ ابھی اس کی ماں نے پوچھے بھی نہیں تھے بس اپنے ذہن میں سوچے تھے نندانہ کی شورت آہستہ ہستہ بڑھنے لگی اور کچھ ریسرچرز اس کے گھر آئے اور نندانہ سے سوالات پوچھنے شروع کیے جس میں زیادہ تر نمبرز اور الفابیٹس تھے جو وہ اپنے ذہن میں سوچتے اور نندانہ انہیں بالکل صحیح صحیح بتا دیتی وقت کے ساتھ ساتھ نندانہ کی یہ صلاحیت بڑھتی گئی اور آج وہ آنکھیں بند کیے کسی بھی چیز کو ٹچ کر کے اس کا کلر بتا دیتی ہے نندانہ کی اڑوس پروس میں بہت سے لوگ اس کی صلاحیت کو نہیں مانتے شاید اس لیے یہ ان کے پاس نہیں ہے ماتھیاس شلٹ 32 سالہ ماتھیاس ایک پروفیشنل آم ریسلر ہے لیکن جو چیز اس آم ریسلر کو دنیا کے باقی تمام ریسلر سے مختلف بناتی ہے وہ ہے اس کا رائٹ آم جو لیفٹ آم کی بنسبت آلموسٹ دھائی گناہ بڑا ہے ماتھیاس ایک ریڈ جنیٹک ڈس آرڈر کے ساتھ پیدا ہوا تھا جس میں اس کے رائٹ آم کی ہڈیاں لیفٹ آم سے تیس پرسنٹ بڑی تھی اور جسم کی گروہت میں بھی رائٹ ہینڈ کی گروہت زیادہ تھی ماتھیاس نے اس چیز کو اپنی کمزوری بننے کی بجائے اپنی طاقت بنایا اور آم ریسلنگ شروع کر دی اور دیکھتے ایک دیکھتے ورڈ لیول آم ریسلنگ چیمپینشپ تک پہنچ گیا دوہزار چار میں ماتھیاس نے اپنی پہلی ورڈ کلاس آم ریسلنگ میں حصہ لیا اور اس ٹائم سے لے کے اب تک پچیس الگ الگ آم ریسلنگ چیمپینشپ ماتھیاس جیت چکا ہے ماتھیاس کے رائٹ ہینڈ کی وجہ سے اسے ہیل بوائے اور پاپ آئی بھی کہا جاتا ہے انیس ریمریز میکسیکو سے تعلق رکھنے والی انیس ریمریز نے اپنے بچے کی ڈیلیوری خود کی تھی بغیر کسی بھی انسانی مدد کے لیکن جیسے کی وہ طریقہ کوئی اور عورت سوچ بھی نہیں سکتی ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے ڈاکٹرز نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی اور آپریٹ کے ذریعے ہی بچے کو باہر لائے جائے گا انیس شہر سے کافی دور ایک گاؤں میں رہتی تھی جس میں صرف ایک فون بوت تھا اور وہ بھی کافی دور جب انیس لیبر پین میں گئی تو اس ٹیم اس کے پورے گاؤں میں کوئی بھی موجود نہ تھا اور اس کا شہر دور شہر گیا ہوا تھا اپنی اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنا سی سیکشن آپریٹ کرے گی اس نے کچن نائف لی اور دو گلاس الکوہل کے پیئے اور اس کے بعد خود اس نے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیا لگ بگ ایک گھنٹے کی کٹائی کے بعد اس نے اپنے بچے کو خود باہر نکالا جو کہ بلکل ٹھیک تھا لیکن بعد میں انیس کی کافی سائی سیجریز ہوئیں جسم کی ان حصوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کہ اس نے بچہ نکالنے کے لیے ڈیمج کر لیا تھے سیارہ سوارنگن نورت کیرولائنہ سے تعلق رکھنے والی انیس سالہ سیارہ جب پیدا ہوئی تب وہ پیدائشی طور سے جائنٹ کنجینٹل منانوسائٹک نیوز کا شکار تھی اس بیماری میں سیارہ کے جسم پر الگ لگ جگہ پر بڑے بڑے برت مارکس بنے ہوئے تھے اور جسم کے کافی حصوں پر اس بیماری کی وجہ سے بڑے بڑے مولز بھی بننا شروع ہو گئے تھے سیارہ کی شکل اور جسم پر موجود برت مارکس اور مولز کی وجہ سے اس کے گردونوہ کے لوگ اکثر اس کا مزاق اڑاتے تھے اور سیارہ بیچاری چپ چپ برداشت کرتی تھی لیکن ایک دن سیارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے برت مارکس اور مولز کو دنیا کو دکھائے گی تاکہ لوگ اسے جیسی وہ ہے ویسے قبول کر سکیں سیارہ نے سوشل میڈیا پہ اپنی بہت سائی فوٹوز شیئر کرنا شروع کر دیں جس میں اس کے جسم کے تقریباً تمام حصوں کے برت مارکس کو واضح دیکھا جا سکتا تھا اس حرکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں لوگ اس کا مزاق اڑائے کرتے تھے وہیں لوگ اس کی حمد کی داد دینا شروع ہو گئے فوٹوز شیئر ہونے کے بعد ایک ٹی وی چینل نے سیارہ کا انٹرویو کیا جس میں سیارہ نے بتایا کہ خوبصورتی انسان کی روح اور سوچ میں ہونی چاہیے کیونکہ اگر انسان کی روح اور سوچ خوبصورت ہے تو اسے دنیا میں ہر چیز خوبصورت لگتی ہے اور اسے کوئی بھی چیز بدصورت نہیں نظر آتی چوئی ہونگ مین ساؤتھ کوریا سے تعلق رکھنے والا 38 سالہ چوئی ہونگ مین ایک ایم ایم ای ریسلر اور کیک باکسر ہے لیکن جو چیز چوئی کو باقی انسانوں سے الگ بناتی ہے وہ ہے اس کا دیو کامت سات فٹ دو انچ لمبہ قد اور تین سو بتیس پاؤنڈ کا وزن جو کہ کسی بھی رنگ میں موجود اوپننٹ کو خوف زدہ کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے بہت سے اوپننٹ ریسلرز چوئی سے رنگ میں لڑنے سے کتر آتے ہیں کیونکہ بقول ان کے وہ آرام سے اپنی گھٹنوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر ان کے موپر بری چوٹ لگا سکتا ہے اپنی رنگ کی ہر فائٹ جیتنے کے بعد چوئی ٹیکنو میوزک پر ڈانس بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے ٹیکنو گولیت بھی کہا جاتا ہے ساؤتھ کوریا میں چوئی ایک بہت بڑی سیلیبرٹی ہے اور بہت سے ٹی وی کمرشلز میں اکثر چوئی کو دیکھا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں چوئی نے ساؤتھ کوریا کی ایک مشہور موڈل کینگ سو ہی کے ساتھ ایک گانا شوٹ کیا تھا جس کا نام تھا بیوٹی اینڈ دے بیسٹ چوئی اپنی جائگنٹک ہائٹ کو ہر پوسیبل پروفیشنل وی میں کیش آؤٹ کر رہا ہے جس سے وہ پیسے بنا سکے پکی راپا ہونہ گنڈی اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں ہماری من پسند چیز نہ پکی ہو تو ہمارا کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا لیکن انڈیا کے پکی راپا ہونہ گنڈی کی من پسند غزہ کے بارے میں جان کر آپ ضرور حیران ہوں گے پکی راپا جب پیدا ہوا تو وہ ایک عام بچوں کی طرح نومل بچہ تھا جو کہ نومل غزہ کھاتا تھا لیکن دس سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس کی کھانے پینے کی ترجیحات آہستہ آہستہ بدلنے لگیں بجائے ٹیسٹی اور ذائکے دار کھانے کھانے کے اس کی خواہشات کیچڑ اور پتھروں کو کھانے کی بننا شروع ہو گئیں اب پکی راپا کی عمر تینتیس سال ہے اور پچھلے بیس سال سے روزانہ مٹی پتھر اینٹیں اور کیچڑ کی ترہ ترہ کی عجیب و غریب چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھا رہا ہے بقول اس کے کہ اس کو ان چیزوں کو کھانے میں زیادہ مزا آتا ہے بنسبت کھر کے بنے کھانوں کے اس کو کسی بھی طرح کے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہوتے اور اس کے دانت ابھی تک بلکل ٹھیک ہیں وہ سخت سے سخت پتھر کو بینہ کسی بھی مشکل کے آرام سے توڑ اور چب آ سکتا ہے پاکی راپا کے فیورٹ فوڈز میں سے بلڈنگ کانکریٹ برک ویس سب سے زیادہ فیورٹ ہے علجنا سمجنوہ انیس سو ستر سے لے کر انیس سو اسی تک وومن باسکٹ بول کی دنیا میں سب سے مشہور نام سات فٹ لمبی سوویت یونین سے تعلق رکھنے والی علجنا سمجنوہ کا تھا علجنا کے اگریسیف انداز میں کھیلنے کا سٹائل اتنا مشہور ہوا کہ اکثر اس کی اپننٹ پلیئرز اس کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی کہ کہیں یہ دیوہکل عورت ان کو اپنے غصے میں کچل ہی نہ دے انیس سو تیرانوے میں علجنا دنیا کی پہلی غیر امریکی عورت تھی جس کو باسکٹ بول ہال آف فیم میں انٹر کیا گیا تھا اس کے علاوہ بھی علجنا نے اپنے باسکٹ بول کیریئر میں بے شمار وارڈز جیتے جن میں سے آخری وارڈ اس کو دوزہ ساتھ میں لائف ٹائم سپورٹس کنٹریبیوشن کا ملا تھا اس شہرت کے علاوہ علجنا کے پاس اس ٹائم ایک اور عزاز بھی حاصل تھا اور وہ تھا اس ٹائم کی دنیا میں موجود تمام عورتوں میں سب سے بڑے سائز کے پاؤں کا میڈیکل سائنس کے حساب سے ایسا کافی کم ہوتا ہے کہ سات فٹ یا اس سے لمبے قد کے لوگ پچاس یا پچپن سال سے زیادہ زندہ رہیں لیکن علجنا سیم جنووہ ہماری لسٹ پر موجود وہ واحد خاتون ہیں جو سکسٹی ایٹھ سال کی عمر میں بھی ابھی تک حیات ہے ملیشیا سے تعلق رکھنے والے راتھا کرشن ویلو کو کنگ ٹوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے راتھا کرشن کی ایک حیرت انگیز صلاحیت جس میں وہ اپنے دانتوں کی مدد سے بھاری بھرکم چیزوں کو کھینچ سکتا ہے ملیشیا کے پچاسویں انڈیپینڈنس ڈے پہ راتھا کرشن نے تیس ٹن وزنی ٹرین کو صرف اپنے دانتوں کی مدد سے کھینچا تھا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے ڈاکٹرز نے کافی کوشش کی کہ راتھا کرشن کے سٹیل جیسے جبڑے اور بے انتہا مضبوط دانتوں کا راز جانا جا سکے لیکن وہ ایک عام انسان کی طرح ہی ہے بقول راتھا کرشن کے کہ وہ روزانہ سولہ میل بھاگتا ہے میڈیٹیشن کرتا ہے پانچ سو پچاس پاؤنڈ جتنے وزن کی آئرن اور سٹیل بارز کو اپنے موں سے اٹھاتا ہے اور جار ٹریننگ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے مائیکل دوٹیٹو مائیکل دوٹیٹو کے بارے میں جان کر ایک بار حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ یہ انسان زندہ کیسے ہے یہ دنیا کا وہ شخص ہے جو کچھ بھی کھا کر حضم کر لیتا ہے جی ہاں کچھ بھی جس میں ہر طرح کے راو میٹیریز بھی شامل ہیں یہاں تک کہ مائیکل ٹیلی ویجنز کمپیورز بائی سیکلز اور کار پارٹس بھی اکثر کھاتا رہتا ہے مائیکل کی کچھ بھی کھانے والی آتیں سونہ سال کے عمر میں شروع ہوئیں اور ویڈیو پروف موجود ہیں کہ نائنٹین ففٹی نائن سے لے کر نائنٹین نائنٹی سیون تک مائیکل نے نو میٹرک ٹن جتنا میٹل کھا لیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ مائیکل سے ایک لائیو ٹی وی انٹریو میں جب پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کھانے کے بعد آپ اس کو حضم نہیں کر سکتے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مائیکل نے جواب دیا کہ کیلے اور ابلے ورنڈے اس کے میدے کو شدید تکلیف پہنچاتے ہیں دوستو اگر آپ انڈیا کی سب سے لمبے قد کی عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص طور پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائی گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ